ایک پر دوبارہ آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی دکھاتے ہیں زاہد اکرم درانی ان کو آج جیسا کہ انہوں نے حلف اٹھانا ہے بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر منتقب ہوئے تھے اور آج کے اجلاس کا جو تین نکاتی اجنڈا تھا اس میں ان کی حلف ورداری بھی شامل تھی اب وہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں آج کا تین نکاتی اجنڈا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کا جو آپ سے کچھ در پہلے اس کا آغاز ہوا ہے اور اس وقت بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر منتقب ہونے والے زاہد اکرم درانی حلف اٹھانے جا رہے ہیں میں زاہد اکرم درانی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ جب کبھی مجھے بحیثیت سپیکر مجھے بحیثیت سپیکر قومی اسمبلی کام کرنے کو کہا جائے گا میں اپنے فرائز وقارہ منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون اور اسمبلی کے قوائد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشح رہوں گا جو پاکستان کی بنیاد جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور آیت بلا رغبت و انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین قومی سملی جلاس کی کاروائی سکتاب راہے راست دیکھ رہے ہیں اب سے چند لمحات پہلے زاہد اکرم درانی نے ڈیپٹی سپیکر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے سپیکر راجہ پروید اشرف نے ان سے حلف لیا یاد رہے کہ سابق ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے استیفہ دے دیا تھا اور اب سے چند لمحات پہلے قومی سملی کے جلاس کی کاروائی کے دوران زاہد اکرم درانی نے ڈیپٹی سپیکر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے سپیکر راجہ پروید اشرف نے ان سے حلف لیا قومی سملی کے اجلاس جو آپ سے کچھ دیر پہلے شروع ہوا تین نکاتی ایجنڈا آج کے اجلاس کا اور آپ سے چل ہمات پہلے ڈیپٹی سپیکر زاہد اکرم دورانی نے حلف اٹھا لیا ہے ڈاکٹر نسار آمد شیمہ صاحب موسیقی